علی yari یہ تمہارے دوست ہے نا یہ تمہارے آگے جا کے کام کوئی نہیں آنے ٹھیک ہے ہم تمہارے بڑے ہیں تمہیں ابھی باتیں سمجھا رہے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آرہی جب تمہارے کسی دوست نے تمہیں کام ڈالا تمہیں پھر سمجھانی ہے اچھا آپ نے جو میں دوست کے بارے بات کرنی تھی کر دی آج کے بعد اگر آپ نے میں كسی دوست کے بارے بات کی میں آپ کی کبھی بھی ایسا باہری سنگا اچھا ہاں اب تم اپنے دوستوں گھر میں لے کیا میں دیکھتا ہوں کس طرح آتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چھوڑ ہو گیا سمجھ نہیں آتی لے اریل بھائی آنجی علی بھائی یار بھائی آپ نے جو مجھے بات کہی تھی نا وہ بلکل سچی نکلی ہے اچھا ہاں مجھے تو پتا تھا علی بھائی یہ دن آنا ہی تھا میں بس فیصلہ کر لیا ہے آج کے بعد میں نے گھر نہیں جانا گھر میں نے چھوڑ ریا ہے اوہ علی بھائی میں تو آپ کو بڑی دیر کا کہہ رہا تھا مجھے تو پتا ہے گھر والوں کا چلو پتا ہو آپ کہاں جانے ہیں وہ تو میں بتاتا ہوں یہ گھر وال نہیں چاہتے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں باتیں سنا سنا آکے مار دیتے ہیں بندے کو پریشان کر دیتے ہیں بلکل سی بات کی ہے چلو پتا ہو آپ کہاں جانے ہیں یار ہے میرا ایک دوست ہے ادھر قریب ہی اس کے پاس چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں چلیں علی بھائی علی بھائی بات سیدھر روکے ادھر ادھر یہ گھرہ آگیا ہے آپ دو منٹ ادھر انتظار کریں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں اچھا جلدی آ جانا ٹھیک ہے علی بھائی صرف دو منٹ میں آیا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام سان بھی کیا حال چال ہے اللہ کا شکر آپ سناو ٹھیک ٹھاک اچھا سان بھی کیا ریٹ دیں گے بچے کا پھر چھے مہینے ہو گئے میں یہی سورنا ہوں ریٹ کے چسکے لینے آ جاتے ہیں چیز کوئی لے کے نہیں آتے سان بھی اس بار میں اپنے ساتھ لے کے آ ہوں بچے کو اچھا ہن جی یہ ہوئی نا بات تو پھر کتنے کا دو گے سان بھی تین لاکھ رپے لوں گا میں بچے کا نہیں بھائی جان تین لاکھ کا تو نہیں میں لوں گا یار تین لاکھ رپے سے ایک رپے نہیں میں کم لوں گا پورا تین لاکھ رپے دینے میں نے یار اتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ تو کہہ تھا میں دو منٹ میں ہے دیکھ تو اندر جا کر کیا کر رہا ہے جو میں سیل کرنے لگے اللہ لے بار اللہ لے بار اللہ لے بار کیا ہوئے بیٹھا ہوئے میرے پیچھے بندے لگیا مرے بچائے چل گیا چل گیا ہاری چل گیا وہ آرہے بندے ہاں بیٹھا بتاؤ کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کو انکل بات یہ ہے جو میں سیل کرنے لگے علی باغ انکل یہ ہے بات اچھا تو بیٹھا اب آپ بتاؤ کہ جب اس ٹائم آپ کے بھائی آپ کو سمجھا رہے تھے تو اگر آپ اس ٹائم اس کی بات مان لیتے تو کوئی مسئلہ بننا تھا آپ جے انکل میں نے اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں سنی تھی اگر سنی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آنی تھی اسی لئے کہتے ہیں بیٹھے جب بڑے بات کرتے ہیں نا یا کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کے بڑے بھائی تھے اگر وہ آپ سے نراز ہوئے تھے اگر وہ غصے ہوئے تھے تو اس میں آپ کی بہتری تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں سے گزر کے وہاں تک آگے تک ہی ہیں یہ آج کار کی دنیا داری سہینی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں گھر ٹھیک ہے آئیں ہم آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے آریس بھی چھوڑیں اس کو چلے موسیقی آرے بیٹا اسلام علیکم بھائی جان جیوالیکم سلام یہ لئے بھائی جان اگر آج ہم وقت پر نہ پہنچتے تو آپ کا بھائی آج نہیں بچنا دار کیا وہ کیسے بھائی جان آپ کا بہت شکریہ آج آپ کی وجہ سے میرا بھائی بچ گیا ہے بھائی جان اس میں شکریہ والی کونسی بات ہے یہ تو مارا فرض بنتا تھا اور انسان انسانوں کی تو کام آتے ہیں اور بھائی جان آپ کی آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی ہر بات مانے کرے گا ہم نے اس کو سمجھایا ہے بہت اچھی دینا جی بھائی جان آپ کا بہت شکریہ موسیقی